اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے بہت یہ بات سنی ہے اور بار بار سنی ہے کہ قرآن ہمارے راستے آسان کرتا ہے تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے قرآن ہمارے راستے آسان کرتا ہے قرآن پڑھنے سے نمازوں میں خوشو آنے لگتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آپ کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے اور جب آپ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں تب آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں قرآن پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کا بھی دل کرنے لگتا ہے قرآن ہمیں نماز کے لئے متحرک کرتا ہے قرآن مشکل حالات میں صبر کرنا سکھاتا ہے مشکل حالات میں جہاں ہمارے بھٹک جانے اور مایوس ہونے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں وہی ان حالات میں قرآن کھول کر پڑھنا سمجھنا ہمارے صبر کرنے میں بہت آسانی کر دیتا ہے ہمیں تب مشکل مشکل نہیں لگتی بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ایک امتحان لگتی ہے اور امتحان تو گزر جایا کرتے ہیں اور امتحان تو کچھ سکھانے ہی آتے ہیں قرآن ہمیں ان مشکل حالات میں اتمنان سے نوازتا ہے قرآن ہمیں شکر کرنا بھی سکھاتا ہے ہماری زندگی کے بہت سے خوشگوار لمحات میں ہم اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں ایسے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شکر کیسے کرنا ہے کوئی آیت کوئی قصہ ہمارے سامنے کر دیا جاتا ہے جس سے ہم سبق لے سکیں قرآن ہمیں اکوکل عباد کا خیال رکھنا بھی سکھاتا ہے جس میں صدقہ سب سے عجر والا کام ہے صدقہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مال اپنی خوشی اپنی مسکراہت اپنی کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی پاور میں اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لئے رکھیں کوئی دکھی ہے تو اسے خوش کر دیں کسی کو مسکراہ کر دیکھ لیں کسی کی راہ سے پتر اٹھا لیں کسی کی مالی مدد کر دیں کسی کو کھانا کھلا دیں صدقہ آپ کا اپنی آخرت میں جمع کرنے والی اشیاء کا نام ہے یہ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ ہو کے آپ کو واپس ملیں گے قرآن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کا بھی آپ پر حق ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے قرآن پڑھنا ہماری زندگی کے مہور کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے آپ کی زندگی جو پہلے دنیا کے گرد کھومتی تھی قرآن پڑھنے کے بعد اب وہ اللہ کے گرد کھومنے لگتی ہے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے عمال کرنا بھی اچھا لگتا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے عمال میں بھی بڑے بڑے اچھا نظر آنے لگتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے قرآن ہمیں گناہوں سے بچنے میں بہت آسانی کرتا ہے پتہ ہے کیسے قرآن ہمارے دلوں پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک بار کوئی حکم آیا اور آپ اسے پورا نہ کر سکے آپ کو گلٹ بھی ہوا لیکن آپ پھر بھی اس گناہ سے نہ بس سکے اکلی پار پھر کسی دوسرے انداز میں وہی بات آپ کو سمجھائی جائے گی جو پہلے سے زیادہ اثر کرے گی اگر آپ تب بھی نہ کر سکے تب بھی دوبارہ زیادہ سمجھ آنے والے انداز میں آپ کو سمجھا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب وہ بری عادت آپ چھوڑ چکے ہوں گے اور کب وہ اچھی عادت ہیں جن کا بار بار حکم دیا جا رہا تھا آپ اپنے اندر اپنا چکے ہوں گے اور اب تو بلکہ آپ کو وہ کرنے میں مزا آنے لگا ہوگا قرآن زبردستی ہم سے اچھے کام نہیں کرواتا قرآن ہمیں وقت دیتا ہے اللہ ہمیں وقت دیتا ہے ہماری پریکٹس کرواتا ہے ہمارے دل کو راضی کرتا ہے اور جب دل راضی ہو جائے تو عمال بننے میں دیر نہیں لگتی اور قرآن دلوں کو ہی تو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے شکریہ